پنجاب پولیس پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف ان ایکشن صبح بھر میں پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف دس ہزار سے زائد مقدمات درج پاکستان نیوی انجنرنگ کالیج کراچی کے 23 رکری وفت کا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران ہان نے اتھارٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی مریٹواریزم پولیس نے امانداری کی امدہ مثال قائم کر دی ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے اور قیمتی اشیاء مالک تک پہنچا دی اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حادی علطاف نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم حبروں پر پنجاب پولیس پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف ان ایکشن صوبہ بر میں پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف دس ہزار سے زائد مقدمات ترچ ہوئے ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ بر میں پنجاب پولیس کی پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف تیز ترین کاروائیاں جاری ہیں روانبر صبح بھر میں پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف دس ہزار دو سو پانچ مقدمات درچ ہوئے جبکہ دس ہزار سات سو پچتر افراد کو گرفتار کیا گیا قانون شکنوں سے سات لاکھ چورانوے ہزار سے زائد پتنگیں اور بائیس ہزار کے قریب دھاتی دھوریں اور چرخیاں برامت کی گئیں پتنگ بازی کرنے والوں کے حلاف آٹھ ہزار نو سو باتیس مقدمات درچ ہوئے اور نو ہزار دو سو چیاسٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ون ویلنگ کرنے والوں کے حلاف ایک ہزار دو سو تہتر مقدمات درچ ہوئے جبکہ پندرہ سو نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان نیوی انجنرنگ کالیج کراچی کے تیس رکنی وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے آثورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی وفت کو آپریشنز اینڈ مونیٹرنگ سینٹر ایڈوانس ٹریفیک مینجمنٹ سسٹم اور ایمرجنسی ریسپونس سینٹر کا دورہ کروایا گیا وفت کو انٹیلیجنٹ ٹریفیک مینجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواسلاتی نظام بارے بریفنگ دی گئی وفت نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شاہکار پروجیکٹ میں گہری دل سسپی کا اظہار کیا شرکہ کا کہنا تھا کہ شہر کی سیکیورٹی کے لیے بین الاقوامی میار کے جدید نظام کا نفاظ قابل استائش ہے سیف سیٹی پروجیکٹ انجنرنگ اور جیدید پالیسنگ کا حسین امتزاج ہے سیکیورٹی حالات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادکار میں اضافے کے لیے ماون ثابت ہو رہا ہے انفیسٹیگیشن پولیس تھانا نواب ٹاؤن لاہور کی کاروائی چودہ سالہ زینی مظہور لڑکی کو ڈونڈ کر باحفاظت والدہ کے سپورت کر دیا گیا اس پی انفیسٹیگیشن صدر کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے لڑکی کو تلاش کیا گیا ماں نے بیٹی ملوانے پر انفیسٹیگیشن پولیس کا شکریہ دا کیا اور دھیروں دعائیں دی ڈی آئی جی انفیسٹیگیشن لاہور کامران آدل نے انفیسٹیگیشن نواب ٹاؤن کو شاباش دی ہے مستیگیڈ انفیسٹیگیشن پولیس لاہور نے شہری اکیل کے گھر پر فائرنگ میں ملووز دو ملزمان گرفتار کر لیے ہیں اس پی انفیسٹیگیشن سی ٹی لاہور کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شخص آنا ہے ملزمان نے فائرنگ کر کے علاقے میں ہوف و حراس پھلایا تھا ملزمان کے حلاف مقدمہ درش کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے شہریوں کو پولیس سرویسز کی فراہمی میں موبائل پولیس حدمت مرکز پیش پیش لاہور پولیس کا شہریوں کی گھروں کی دہلیز پر سخولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ایک ہی چھت تلے شہریوں کو پولیس سے متعلقہ چودہ مختلف سخولیات فراہم کی جاری ہیں پولیس حدمت مرکز بروز پیر سندر، منگل مانگا منڈی، بدھ نواب ٹاؤن، جمعیرات ستو قتلہ موجود ہوگی بروز جمعہ جوہر ٹاؤن جبکہ ہفتہ سبزہ زار فراہ سر انجام دے گی دینہ جہلم پولیس نے خاند کے قتل میں ملوث اہلیہ سمیت دو ملزمان کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار کر لیا ملزمان نے مقتول کو قتل کر کے ناش جیٹی روڈ پر پھینگ دی تھی ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی مری ٹوریزم پولیس نے ایمانداری کی امدہ مثال قائم کر دی ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے اور قیمتی ایشیاں مالک تک پہنچا دیے مری ٹوریزم پولیس کے جوانوں کو دورانے پیٹرولنگ بیگ ملا جس میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے اور قیمتی ایشیاں موجود تھی پولیس احلکاروں نے بیگ کے مالک کو تلاش کر کے بیگ ان کے حوالے کر دیا بیگ ملنے پر سیاہ فیملی نے راولپنڈی پولیس کو حراج تحسین پیش کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم حبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیش کیا ہے